بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مواج تاریخ تیرہ دسمبر دو ہزار اکیز بروز سنوار آج کی خبرنامے کے ساتھ میں ہوا ایشہ اگر آپ دنیا کے حالات و واقعات سے بخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو تباہ دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹفکیشن مصول ہو سکے خبرنامے میں شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر پی آئیے تیارے میں خوفناک آوازیں مسافر چیخیں مارتے ہوئے اتر گئے اسلامباز سے کراچی آنے والے پی آئیے کی پرواز پی کے 301 میں جہاز کے چلتے ہی زوردار آوازیں آنے لگی مسافروں نے تجاج کر کے تیارے کو رکوا دیا اور اتر گئے مسکورہ تیارے میں ایک سوٹھا سر مسافر سوار تھے تاہم تیارے کو کچھ دیر پہلے چے مسافروں کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ کیا گیا ترجمان پی آئیے کے مطابق ستر مسافروں نے پرواز کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اسلامباز سے کراچی کے لیے پی آئیے کی پرواز مسلسل تاقیر کا شکار ہو گی پرواز کے لیے موتدد کوششیں ناکام ہوئی مسافروں نے انظام لگایا کہ تیارہ چلتے ہی اس میں زوردار آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی پہلے عملے نے مسافروں کو اترنے نہیں دیا پھر مسافروں کے اتجاج پر تیارہ روک کر دروازہ کھول دیا گیا مسافروں کا انظام ہے کہ تیارے کا عملہ ان آوازوں کو کمپیوٹر کی خرابی قرار دے رہا ہے مسافروں کے اتجاج پر اے ایف سی اہل کار تیارے میں داخل ہوئے بی آئیے کا عملہ اے ایف سی کو سامنے رکھ کر خود غائب ہو گیا تیارے میں ایک سوٹھا سر مسافر تھے جن میں سے زیادہ تر فلائر سے اتر گئے کچھ مسافروں کے ساتھ پی کے تھری زیرو ون نے اسلامباد سے کراچی کے لئے پرواز بھری تیارے کے باقی مسافر بار بار فرنی خرابی کے سبب تیارے سے اتر گئے پی آئیے ترجمان کے مطابق پی آئیے کی پرواز پی کے تھری زیرو ون کے ستر مسافر تیارے سے اتر گئے باقی چمن مسافروں کے لئے متبادل پرواز کا انتظام کر رہے ہیں ترجمان عبداللہ خان کی طرف سے اتبار کو جاری علامیہ کے مطابق تری زیرو ون دوسری دفعہ اسلامباد لینڈ کر گیا اور جہاز کے کپتانیں فاستی حصولوں کے پیشی نظر واپس آنے کا فیصلہ کیا ترجمان نے کہا کہ مسافروں کو پیش آنے والی دشواری پر معذرت خواہیں تہاں میں تیاری تدبیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ترجمان عبداللہ خان نے کہا کہ دوبارہ دیکھ بھال کے بعد جہاز منزل مقصود پر روانہ ہوگا بھارتی وزیراعظم کا ٹیوٹر اکاؤنٹ ایک مرتبہ پھر حیک معاملہ ٹیوٹر انتظامیہ کے ساتھ اٹھائی جانے کے بعد نرندر موڈی کا اکاؤنٹ فوری طور پر محفوظ کر لیا گیا نئی دلی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کا ٹیوٹر اکاؤنٹ ایک مرتبہ پھر مختصر وقت کے لئے حیک کر لیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس حوالے سے وزارت عظمہ کی جانے سے جاری ٹیوٹر میں کہا گیا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کا ذاتی اکاؤنٹ بہت مختصر وقت کے لئے حیک کر لیا گیا تھا ٹیوٹر میں کہا گیا کہ مذکورہ معاملہ ٹیوٹر انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا گیا اور نرندر موڈی کا اکاؤنٹ فوری طور پر محفوظ کر لیا گیا علاوہ سے ٹیوٹر پر صارفین سے درخواست کی گئی کہ وہ اس دوران ہونے والے ٹیوٹر کو نظر انداز کر دیں واضح رہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے ذاتی ٹیوٹر اکاؤنٹ میں سات کروڑ تیس لاکھ فولورز ہیں اور حیک کی جانے کا دورانیاں نہیں بتایا گیا اس حوالے سے ٹیوٹر انتظامیہ نے غیر ملکی خبر رسائے دارے خبر ذریعی میں لاغا کیا کہ بھارتی وزیراعظم کے ذاتی ٹیوٹر اکاؤنٹ سے مطلقہ معلومات ملتے ہی ضروری اقدامات کیے گئے ٹیوٹر انتظامیہ نے مزید بتایا کہ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ فی الحال کسی دوسرے متاثر اکاؤنٹس کی کوئی علامت نہیں ہے اسی طرح کا واقعہ ستمبر دو ہزار بیس میں نرندر موڈی کی ویب سائٹ کی ٹیوٹر اکاؤنٹ کے ساتھ پیش آیا جس میں ٹیورز کی ایک سیریز کے ساتھ فالورز کے کرپٹوکرنسی کے ذریعے اندادی فنڈ میں اتیہ کرنے کو کہا گیا تھا کرونا ویکسین مہم اب سفر کرنے والے تمام افراد کو چک کیا جائے گا پاکستان حکام نے ٹرانسپورٹ میں کرونا ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے نئی مہم شروع کی ہے جو 18 دسمبر تک جاری رہے گی اتوار کو نیشن کمانڈ اینڈ آپریشن سینیٹر کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ شہر میں یا شہر سے باہر جانے والے تمام ٹرانسپورٹ کو داخلی اور خارجی راستوں پر چک کیا جائے گا جس میں بس ٹرینڈ، ٹول پلازا، انٹرچینجز اور موٹر ویز یا ہائی ویز پر صوبائی سرخدی شامل ہیں حالیہ مہینوں میں پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز میں واضح کمی ہوئی ہے حکام کا کہنا ہے کہ کیسز میں ویکسینیشن مہین کے باعث کمی ہوئی ہے پاکستان میں تقریباً تیرہ کروڑ افراد ویکسین کی کم سے کم ایک خوراک لگوا چکے ہیں پاکستان میں اب تک کرونا انفیکشن کے بارہن لاکھ اناسی کیسز سامنے آئے ہیں اور اٹھائیس ہزار آٹھ سو تیس افراد ہلاک ہوئے ہیں ان سی او سی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ صرف ویکسین شدہ افراد اور ایسے افراد جو سفر کی اجازت ہوگی جنہیں خصوصی طور پر استثناء کیا گیا ہے انہیں ان سی او سی کے مطابق مومبائل ویکسینیشن ٹیمز موقع پر ڈرائیوروں اور مسافروں کو ویکسین لگائے گی دوسرے جانب قومی دارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا کی نئے قسم اومیکرون کے تین مشتبہ کیسز کے نمونوں کا رزل پیر تک سامنے آئے گا اسے قبل پاکستانی حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ ملک میں اومیکرون کا پہلا کیس کراچی میں رپورٹ ہوا گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پاکستان میں چھالیس ہزار ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے صرف دو سو اٹھائیس مصبت آئے ہیں آج کے خبرنامے میں اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ای ای ایف نیوز ورلڈ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیے گا اور مجرید